بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بر بر سلار اپسوڈ بر پچیس کے ٹیلر نوبر ون کے حالے سے آج کے ہمارے موضوعات کو شروع رہیں گے کیا بابا اروج کا بازو کٹا جائے گا تاریخ کے مطابق جیسے کہ بابا اروج کا بازو کٹا گیا تھا کیا وہ وقت آ گیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے تاریخ سے اگاہ کریں گے کہ بابا اروج کا بازو کیسے کٹا گیا تھا مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے ہمارے یوڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور سال کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں دوستو اگر بات کریں کیا آنے والی اپسوڈ میں بابا اروج کا ہاتھ کٹا جائے گا تو یہاں پر میں آپ ناظرین کو تاریخ سے اگاہ کرتا چلوں بابا اروج جب سلیل بھی اتحاد قائم ہوا تھا اس ٹائم دس بحری جہاز بابا اروج کو شکاست دینے کے لئے بیجے گئے وہاں پر بابا اروج اور ہیزر رائیس مجود تھے بابا اروج اور ان کے بائی ہیزر نے ان دس جہازوں کو بوری طرح شکاست تھی یہاں پر میں آپ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں بابا اروج کلہ بجائیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے جبکہ کلہ بجائیہ انچائی پر واقع تھا جو کہ فتح کرنا بہت ہی مشکل تھا ہیزر رائیس نے یہاں پر ان کی محالفت بھی کی کہ ہم اس کلے کو ایسے فتح نہیں کرسے جبکہ بابا اروج کے اسرار پر حیرودین باربورسا کو کلے پر حملہ کرنا پڑا جیسے کہ کلہ انچائی پر واقع تھا سلیویوں نے کلے سے گولہ باری کی اسی طرح بابا اروج شدید زہمی ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں تیونس شہر میں پہنچایا گیا جب وہ تیونس شہر میں پہنچے تو حکیمو نے بتایا کہ ان کا بازو کٹا جائے گا اگر ان کا بازو نہ کٹا گیا تو ہم انہیں زندہ نہیں رکھ سکتے اور پھر بلاہر بابا اروج کا بازو کٹ دیا گیا تھا اور یہ واقعہ 1492 کا ہے اگر ڈرامے کے نظر سے ہم دیکھیں ابھی یہ سین بہت پیچھے ہے بابا اروج ابھی صحتیاب ہو جائیں گے اور بہت سی فتوحات بھی حاصل کریں گے جو کہ ہم باربورسلار ڈراما سیریل میں دیکھیں گے ویڈیو اچھے لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا باربورسلار کی تمام تار اپ ڈیٹ کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ